گصہ کرنا آپ کی صحت کے لیے کس قدر خطرناک ہے آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے اور گصہ کیسے آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کو برباد کرتا ہے آپ کو پتا چلے گا ویڈیو کے آخر تک نمبر ایک آپ کے جسم کے کھلیے آپ کے دماغ کی ہر بات پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں لہٰذا نیگیٹیوٹی آپ کے ایمیون سسٹم کو برباد کر دیتی ہے اور آپ بیمار ہو سکتے ہیں نمبر دو یہ والا فیکٹ آپ کو واقعی حیران کر دینے والا ہے سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگ جو دوسرے لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں آخر میں وہ اکیلے اور اداس رہ جاتے ہیں کیونکہ بدلے میں کوئی بھی انہیں خوش رکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے نمبر تین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ گانا گانا آپ کے ڈپریشن اور انگزوائٹی جیسے ایساسات کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے اور آپ ذہنی طور پر خود کو پرسکون محسوس کرنے لگتے ہیں نمبر چار یہ والا فیکٹ آپ کے لیے ہے اگر آپ نیگٹیو تھوٹس کو اگنور کر سکتے ہیں کیونکہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیگٹیو تھوٹس کو نظر انداز کرنا پڑے گا کیونکہ منفی خیالات کو اگنور کرنے سے آپ کا ہیپی موڈ آن ہو جاتا ہے نمبر پانچ ایسے لوگ جن کے اندر سیرف اسٹیم نہیں ہوتی ہے وہی لوگ دوسرے لوگوں کو کریٹسائز کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ خود کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے نمبر چھے سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگتے ہیں سب کونشیسلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے کیونکہ انسان کو محبت نہ ملنا ذہنی طور پر چڑچڑا بنا دیتی ہے نمبر سات جب ہم گسے میں ہوتے ہیں تو ہم چیزوں کو اچھے سے یاد رکھ پاتے ہیں کیونکہ اپسٹ ہونا ہماری میمری کو کافی زیادہ انپروو کر دیتا ہے دوستو کیا آپ کو اس سے پہلے یہ والا فیکٹ معلوم تھا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر آٹھ آپ کے جذبات آپ کی جسمانی صحت کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں حسد پیٹ میں درد کی وجہ سے جاتا ہے اور سٹریس سردرد کا باعث بن سکتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئیہ ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اپنے چینل پر اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور فیکٹ والی ویڈیوز لے کر کے آتے رہتے ہیں